اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں بنانے والی ہوں بہت ہی آسانی سے ہم سموسہ اور سپرنگ رول کی جو شیٹس ملتی ہے مارکٹ میں ہم اسے بہت ہی آسانی سے گھر پر بنائیں گے تو میں اس کے لیے لے رہی ہوں دو کپ میدہ ہم اس کو چھان لیں گے اب میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں دو بڑا چمچ تیل ہافٹی سپنگے قریب سالٹ اور تھوڑی سی میں اجوائن اٹھ کر رہی ہیں اجوائن ڈاللہ اپشنل ہے مجھے اس کا فلیور پسند ہے اس لیے اٹھ کر رہی ہیں سب کو اچھا سی میکس کر کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اس کا اچھا سا آٹا گون لیں گے نورمیل جیسے ہم لوگ روٹی کاٹا بناتے ہیں ویسے ہم اس کو گون لیں گے اٹھ کر ٹھئی منٹ کے لیے اس کو کور کر کے رکھ دی کر 103 مینٹ کے لیے اس کو کور کر کے رکھ دی چھی ہے تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو یہ ہے اور گون لے تیو آٹے کو نگال کر پھر اس کو میں رول کر لیتی ہو لمبا سا اور اس کے بعد میں اس کو 12 پیس میں اس کو کٹ کر لیتی ہوں اور نورمیل جیسے میں روٹی بناتی ہوں ویسے ہی روٹی بناؤں گی اور میں سائز اس کی زیادہ بڑی نہیں رکھو گے کیونکہ پین کے حساب سے ہم اس کی سائز رکھیں گے تو میں جیسا روٹی کا جتنا پیڑا لیتے ہیں اسے تھوڑا سا میں چھوٹا لی ہوں کیونکہ میرا فرائی پین جو ہے وہ زیادہ بڑا نہیں ہے تو اس حساب سے آپ کو کرنا ہوگا کہ ہمارا فرائی پین یا جس پہ تواہ بڑا ہوگا اس حساب سے کریں گے تو صحیح رہے گا اب ایک ایک پیڑا لے کر ایسی ہم اس کو بیل لیں گے روٹی کی سائز میں ایسی ہی میں ساری روٹیاں بیل کر لی ہوں اور میں اب اس کو ایک روٹی لوں گے اور اس کے اوپر اوپلائی کروں گی تھوڑا سا تیل اچھے سے پوری روٹی پر ہم لگا لیں گے چاروں طرف سے کئی چھوٹے نا پھر اس پر تھوڑا سا میدہ چھوڑکیں گے یہی پروسس ہم پوری روٹیوں کے ساتھ کریں گے پھر اوپر میدہ اسے ہی کر کے ہم ساری روٹیوں کو ایک روٹیوں کو ایک روزے سے چپکا دیں گے ساری روٹیوں کو ایسی چپکا لیں گے اور اس کے بعد میں اس کو بیل لوں گی دس سے بارہ انچ کا روٹی کی سائز بنا لوں گے اور اس کے بعد میں زیادہ اس کو نہیں بیلوں گی میرا فرائی پین زیادہ بڑا نہیں ہے تو اس لیے میں اتنے ہی بیل رہی ہوں پھر اس کے بعد میں اس کو فرائی پین پہلے ہی میں لو کر کے رکھ دیتے گرم ہونے کے لیے اس کے بعد اس کو 30 سیکنڈ کے بعد اس کو پلٹ دیں گے اور ایک لیئرہ نیچوں میں نکال لی ہوں اسی طرح یہ پروسیس چلتا رہے گا ادھر سے پلٹیں گے اور اس کو ایک شیٹیاں سے نکال لیں گے یہ بہت ہی آسانی سے نکل جاتی ہے اب بہت ہی تو بہت زیادہ اچھی ٹیسٹی بھی بنتی ہے باہر سے تو بہت زیادہ اچھی بنتی ہے اسی طرح میں ساری شیٹس نکال لیں ہوں اور پھر میں ایک دوسرے گوپ اس کو رکھ کر اس کو کٹ کر رہی ہوں جو ایکسٹرہ سائیڈ نکال لے رہی ہوں اور پھر یا تو اگر ساموسہ کی پٹی آپ کو بنانی ہے تو اس میں ایک اور شیٹ آپ بیچ میں سے کٹ کر کے الگ کر دیجئے میں یہ جو شیٹس بنائی ہوں یہ مجھے سپرنگ رول کیلئے بنائی ہوں تو میں اس کو کٹ نہیں کروں گی آپ چاہیں تو بیچ میں سے کٹ کر کے ساموسہ کے لیے آپ اس کو بنا لیں باقی یہ سائیڈ کو جو ایکسٹرہ ہے اس کو میں رکھ دوں گی فرائی کر کے چھولے وگر ایک اوپر میں اس کو چھوڑک دوں گی چنے پر چھولے پر ایک رسپی سوہ بنا کر اسی کو پر پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ